دوستو اٹلی کو آج ورلڈ افیئرز میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں پھر بھی کیتھلک چرچ کا ہیڈکورٹر یعنی ویٹیکن سٹی روم میں موجود ہے کیونکہ ایک زمانے میں کرسٹین ورلڈ کی سب سے بڑی ایمپائر رومن ایمپائر روم میں تھی اور اس وقت سے ہی کرسٹین ورلڈ کا ریلیجس سینٹر بھی روم میں ہے روم نے ایک ایسا گورننس سسٹم ایمپلیمنٹ کیا جس کو انہوں نے ریپبلک کا نام دیا جسے ویسٹین ورلڈ نے کوپی کیا اور پھر ان سے ہم نے کوپی کیا یہ گورننس سسٹم کیا تھا اور یہ رومن لوگ کون تھے اور یہ چھوٹا سا شہر ویسٹین ورلڈ کی سب سے طاقتور ایمپائر یعنی رومن ایمپائر کیسے بنا اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب ڈھونڈیں گے سینٹرل اٹلی میں ریور ٹائبر کے پاس ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا جس کا نام روم تھا اس شہر کے لوگ اپنی قوم اور وطن سے محبت کرنے والے اور اپنے فرائز کو پوری دیانتداری سے پورا کرنے والے تھے ان کے پیٹریشنز جن کو آپ ان کی ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں اور ان کے پلیبینز جن کو آپ ان کی عام عوام سمجھ سکتے ہیں ان کے درمیان اگر کبھی کوئی نائتفاقی بھی پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے اس کو بغیر کسی خون خرابے کے ایک قانونی طریقے سے حل کر لیا اور ان لوگوں کی یہ کوائلٹیز ہی تھیں جس کی وجہ سے یہ چھوٹی سی سٹی گروہ کرتے ہوئے یورپ کی سب سے بڑی طاقت یعنی رومن ایمپائر میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے پیٹریشنز اور پلیبینز کے درمیان اگر کبھی کوئی نائتفاقی بھی ہوئی تو انہوں نے اس کو قانونی طریقے سے حل کر لیا اور اس کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا سسٹم آف گورننس ایجاد کیا جو کہ آج کی موڈرن یورپین ریاستیں اب بھی اپنے ہاں ایمپلیمنٹ کرتی ہیں نہ صرف وہ بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ایمپلیمنٹ ہے روم اٹلی کے سینٹر میں واقع تھا جہاں پہ رومن قوم آباد تھی اور رومنز کے قریب ترین ہمسائیوں میں اٹرسکن قوم تھی جو کہ ان کے نورت میں آباد تھی جبکہ دوسری قوم لیٹنز تھے جو کہ ان کے ساؤتھ میں آباد تھے لیٹنز کے ساتھ رومنز کے فرینڈلی ریلیشنز تھے لیکن اس کے برخلاف رومن قوم اور اٹرسکن کے درمیان ایک مقابلے کی فضا تھی ان دونوں میں اٹلی کے اوپر قبضہ کرنے کی ایک جنگ جاری تھی لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ رومن قوم کی ایلیٹ اور ان کی عام عوام نے اپنے تمام مسائل کا حل قانونی طریقے سے نکال لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ رومن قوم میں آپس میں اتحاد تھا یہ لوگ ایک دوسرے کو پر بھروسہ کرتے تھے یہی وہ کوالیٹی تھی جس نے رومنز کو باقی دونوں اقوام کے اوپر فوقیت دی اور دھیرے دھیرے رومن قوم نے پورے اٹلی کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا نہ صرف اٹلی کے اوپر بلکہ یونان اور میڈیٹیرین سی کے اوپر بھی رومنز کا تسلط قائم ہوا روم کے نورتھ میں ایلپس ماؤنٹین رینجز کا سلسلہ ہے اور یہ ایلپس ماؤنٹین رینجز روم کو باقی کے یورپ سے آئیسولیٹ کرتی ہیں انہی ایلپس ماؤنٹین رینجز کے ساتھ گال ٹرائب کے وحشی قبائل رہا کرتے تھے اور یہ گال ٹرائب وہی ہیں جنہوں نے بعد میں فرانسیسی سلطنت کی بنیاد رکھی جن کو ہم آج فرانسیسیوں کے نام سے جانتے ہیں روم کی تاریخ میں سب سے اہم ترین آدمی شاید جولیس سیزر ہوگا کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے روم کو ایک امپیریل پاور میں تبدیل کر دیا اور روم کو رومن ایمپائر بنا دیا جولیس سیزر ایک سو دو بیفور کرائسٹ یعنی قبل مسیح میں پیدا ہوا جولیس سیزر کو فن تقریر میں بہت ملکہ حاصل تھا اس زمانے کے روم میں نام پیدا کرنے کے لیے دو ہی طریقے تھے یا تو آپ فن تقریر کے ماہروں اور آپ کے زور بیان کی وجہ سے ترقی کی راہیں آپ کے لیے کھلی تھی یا پھر آپ روم کی فوج کو کمانڈ کریں اور اپنی تلوار کے ذریعے ممالک کو فتح کریں اور اپنا نام بنائیں جولیس سیزر کو بھی اپنے زور بیان میں ملکہ حاصل تھا لیکن یہ اس کی شورت کی وجہ نہیں بنا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ روم کا جو نورڈن ایریا تھا یہاں پہ گول ٹرائبز رہا کرتے تھے یہ وحشی قبائل تھے اور یہ روم کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے اس وجہ سے روم کو اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے گول پروونس کے اندر رکھنا پڑتا تھا جو کہ ان قبائل سے روم کی حفاظت کرتے تھے جولیس سیزر بھی اسی فوج کی کمانڈ کرنے کے لیے پچپن قبل مسیح میں گول پہنچا اس نے سب سے پہلے جا کے جرمن قوم سے مقابلہ کیا جو کہ اس وقت روم کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی اس نے جرمنز کو اپنی تلوار سے کابو کیا اس کے بعد اس نے اپنا رخ فرانسیسیوں کی طرف کیا اس نے ان حملوں کی ابتداد اور رومن ایمپائر پہ ہونے والے حملوں کو رکنے کے لیے کی تھی لیکن بعد میں وہ گولز کے ملک یعنی فرانس کے اندر گز گیا اس نے فرانسیسی قبائل کو فتح کیا اور فرانس کو رونتا ہوا وہ برٹین جا پہنچا اور برطانویوں کو اپنی تلوار کا مزہ چکھایا اب دوستو جہاں ایک طرف جولیس سیزر ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتا چلا جا رہا تھا وہاں دوسری طرف روم میں ایک شخص پومپی موجود تھا جو کہ جولیس سیزر سے پہلے اپنی تلوار کی وجہ سے اپنا نام بنا چکا تھا جب پومپی نے دیکھا کہ جولیس سیزر ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتا چلا جا رہا ہے اور روم کے لوگوں میں اپنا نام بنا رہے تو اس کو جولیس سیزر سے حسد ہوا لہذا اس نے سینٹ کو اپنے ساتھ ملایا اور سیزر کے خلاص سازباز شروع کر دی جب سیزر کو ان سازشوں کا علم ہوا تو اس نے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا سیزر کے ساتھ جو فوج کافی عرصے سے سیزر کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ پرسنلی سیزر کی لائل ہو چکی تھی لہذا سیزر نے اپنی فوج کو لیا اور روبی کون ریور کراس کر گیا اور پھر اس نے اپنے ہی ملک یعنی روم پر حملہ کر دیا اس کے بعد روم میں ایک طویل سیویل وار کا سلسلہ شروع ہوا جس میں ایک طرف پومپی اور اس کے ہمائیتی سینٹرز تھے جبکہ دوسری طرف جولیس سیزر اور اس کی فوج تھی اس سیویل وار کا نتیجہ سیزر کی فتح کی صورت میں نکلا اور یوں سیزر کا روبی کون ریور کو کروس کرنا روم کی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ اس سے پہلے روم ایک ریپبلک ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد روم ایک امپیریل پاور یعنی رومن ایمپائر میں تبدیل ہو گیا اور روم کا پہلا شہنشاہ بنا سیزر کہا جاتا ہے کہ سیزر کو صرف اپنی تلوار کی وجہ سے شورت حاصل نہیں تھی بلکہ اس کو اپنے انصاف پسندی کی وجہ سے اپنے زور بیان کی وجہ سے بھی شورت حاصل تھی بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ کی تاریخ کا ذہین ترین شخص تھا سیزر نے بہت سے ممالک کو اپنی تلوار سے فتح کیا اور ان کو روم میں شامل کیا لیکن سیزر کو ایک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جس میں اس کے اپنے ہی دوستوں نے اس کو خنجر کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا سیزر کے بعد جو شخص شہنشاہ بنا اس کا نام آگستس تھا اس نے بھی سیزر کی پولیسیوں کو آگے بڑھایا اور روم کو ترقی دی لیکن ان دونوں کے بعد آنے والے روم کے شہنشاہ روم کی عوام سے دور ہوتے چلے گئے جیسا کہ فوجی عامریتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ فوجی عامر عوام کی مرضی سے تو اقتدار میں نہیں آتے ان کی طاقت کا اصل سرچشمہ تو ان کی فوج ہوتی ہے لہٰذا روم میں بھی یہی ہوا ان کے شہنشاہ دیرے دیرے عوام سے دور ہوتے چلے گئے پہلے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے محلوں میں فوج تائنات کی پھر جب اس فوج کو اپنی طاقت کا احساس ہوا جب اس فوج نے دیکھا کہ شہنشاہ کی تمام طاقت تو دراصل یہ فوج خود ہے تو اس محل کی فوج نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر کے اپنے لوگوں کو شہنشاہیت کے تخت پر بٹھانا شروع کر دیا پھر جب دوسرے صوبے کی فوجوں نے دیکھا کہ اصل طاقت تو فوج ہی کے پاس ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ صرف محل کی فوج کیوں صوبوں کی فوج کیوں نہیں پھر صوبوں کی فوجوں نے روم کے خلاف بغاوت شروع کی اور اپنے کمانڈرز کو شہنشاہ بنانا شروع کر دیا ان پی در پی فوجی مداخلتوں کی وجہ سے روم کو شدید سیاسی نقصان پہنچا شدید معاشی نقصان پہنچا اور روم کی حالت ابتر ہونا شروع ہوئی لیکن پھر نوے بی سی سے لے کر ایک سو نوے عیسویں تک کا عرصہ تقریباً سو سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں سات ایسے ایمپیررز آئے جن کو انٹو نائن ایمپیررز کہہ جاتا ہے اور ان ایمپیررز کے دور میں جو روم کی گرتی ہوئی سیاسی صورتحال تھی اس میں کچھ وقفہ آیا کچھ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی کچھ عوام کو ریلیف ملا کچھ معاشی صورتحال بہتر ہوئی لیکن ان سات بادشاہوں کے علاوہ کا جو دور ہے وہ سیاسی افراد افریقہ شکار رہا ان فوجی مداخلتوں کے نتیجے میں روم کی بادشاہت روم کی شہنشائیت اٹیلینز اور رومنز کے ہاتھوں سے نکل کر دوسرے صوبے والوں کے پاس چلی گئی اور اکثر اوقات ان کے بادشاہ اٹیلینز نہیں بھی ہوا کرتے تھے اگر بات کی جائے روم کے لوگوں کے مذہب کی اور ان کے مشاغل کی تو یہ لوگ بد پرست ہوا کرتے تھے یہ لوگ یونانی دیفتاؤں پر بھی یقین رکھتے تھے کچھ ان کے اپنے دیفتہ بھی تھے پھر جب انہوں نے اپنی سلطنت کو ایسٹ میں مصر کی طرف ایکسپینڈ کیا تو پھر مصر کے دیفتاؤں کی پرستش کا رواج بھی ان کے ہاں پڑ گیا یہ لوگ یونانیوں کی طرح علم اور سائنسس سے تو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن ان کے ہاں بہت بہشیانہ قسم کے کھیلوں کا رواج تھا یہ لوگ کشتی کو پسند کرتے تھے لیکن ان کے ہاں جو کشتی ہوتی تھی وہ ہماری طرح بغیر ہتھیار اور بغیر تلوار کے نہیں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی موت پر ہوتا تھا اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے ایک عظیم شان عمارت بنائی جس کو کولوسیوم کہا جاتا ہے اور اس کولوسیوم میں لڑنے والے پہلوانوں کو گلیڈیئٹرز کہا جاتا تھا ان گلیڈیئٹرز کا مقابلہ کبھی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتا اور کبھی ان کا مقابلہ جنگلی درندوں سے شیر ہاتھی اور اس طرح کے دوسرے درندوں سے ہوتا اور یہ مقابلے بھی دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی موت کی صورت میں ختم ہوتے کہا جاتا ہے کہ ان کھیلوں میں اس کولوسیوم میں کم سے کم چار لاکھ گلیڈیئٹرز کی موت ہوئی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پورے روم میں ان وحشیانہ کھیلوں کو ناپسند کرنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ روم کی عوام تو ان کھیلوں کو بہت پسند کیا کرتی تھی اور روم کی عوام میں ان کھیلوں کو بہت مقبولیت حاصل تھی لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب کچھ لوگوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو ان کھیلوں کے وحشیپن کی وجہ سے یہ عیسائی لوگ ان کھیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن شروع شروع میں یہ عیسائی لوگ خود پرزیکوشن کا اور مظالم کا شکار تھے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ ان کھیلوں کو روک سکتے پھر تقریباً پانچ عیسوی میں جب روم نے سرکاری طور پر عیسائیت کو قبول کر لیا اس کے بعد ہمیں ان کھیلوں کا اتنا ذکر نہیں ملتا روم کے ان بدپرست لوگوں نے عیسائی مذہب کو کیسے قبول کیا اور روم کی یہ بدپرست پاور سرکاری طور پر ایک عیسائی ریاست کیسے بنی اس بات کا ذکر ہم اس ویڈیو سیریز کے اگلے حصے میں کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناوں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور لکھئے گا